حکومت مالی بہران کا شکار ویسٹ وارٹر ٹریٹمنٹ پلانٹ کا منصوبہ تھپ منصوبے کے لیے مہنکی ٹکنالوجی درکار ہے حکومت کے پاس پنٹس نہیں لاہور میں پلانٹ لگانے کے لیے ڈھائی سو ارب روپے لاکھت آئے گی ٹکنالوجی کی مرامت پر سالانہ دس ارب روپے خرص ہوں گے محکمہ منصوبہ بندی اور ترقی پنجاب کا پی سی ون پر تحفظات کا اظہار واسا نے منصوبے کے لیے پچاس ارب روپے کی ڈیمانٹ کی تھی پنجاب حکومت کا لیپ ٹاپ سکیم خاتم کرنے کا اعلان بیس ارب روپے مالیت کی لیپ ٹاپ سکیم سے کوئی نتائج نہیں ملے سکیم کے لیے موجودہ مالی سٹال میں فنڈز نہیں رکھے نہ حکومت اس قسم کی سکیم لائے گی صوبائی وزیر ہائر ایڈوکیشن راجہ ہمائیو یاسر شہباس دور کے خریدے لیپ ٹاپ سب سٹینڈرڈ قرار تمام ریکارڈ نیپ کے حوالے گجرات پولیس کے فنڈز میں ستفتر کروڑ روپے کی خورت بھوت کا الزام سابق سی ٹیو لہور رائے ایجاز دس روزہ جسمانی لیمانٹ پر نیپ کے حوالے میرا دامن صاف ہے کرپشن کا الزام لگا کر میڈیا ٹرائل ہو رہا ہے رائے ایجاز کا عدالت میں بیان رائے ایجاز نے سال دو ہزار شودہ اور پندرہ میں ایک ارب گروپے سے زائد کے بل پاس کیے جن میں کروڑوں کی بے زابطگی ہوئی ڈرائیورز کی جانب سے جالی بل بنائے رائے ایجاز کی ٹرنک کالز، ٹیلی گراف، سفری خرشے کے نام پر مالی بے زابطگی سامنے آئی ریپورٹ میں انکشار پیراغون ہاؤزنگ سوسائیٹی کے ڈاریکٹیر قیسر امین برد کے جسمانے ریمانٹ میں آٹھ روز کی توسی بارہ دسمبر کو دوبارہ پیش کرنے کا حکم قیسر امین برد کو کل جیئرمن ناپ کے سامنے پیش کیا جائے گا دوبارہ بیان ریپورٹ کرائیں گے ناپ حکم وفاق کے بال پنجاب حکومت کا ہنڈی کا کاروبار کرنے والوں کے خلاف سخت کاریوائی